پندرمہ باب بزرگوں کی روایات اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں پانکیس کی کا میار پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز موہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناباک نہیں کرتی مگر جو موہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جر سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گھڑے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ موہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبلا میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں موہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جھوٹی گواہیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا ایک غیر یہودی عورت کا ایمان پھر یسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی آئے خداوند ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخشت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خداوند میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا آئے عورت تیرا ایمان بہت پڑا ہے جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی ترہ ترہ کی بیماریوں سے شفا پھر یسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندھوں گونگوں ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی چار ہزار کو کھانا کھلانا اور یسو نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان ساتھ روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخشت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرحدوں میں آ گیا موسیقی موسیقی